بریرہ نے چلا کر امی کو پکارا جو باورچی خانے میں ایک کیک بنا رہی تھے اور انہیں بتایا امی مجھے تظنیم نے اپنی سالگیرہ پر بلایا ہے کیا میں جا سکتی ہوں امی بولی اگر تم شرارت نہ کرو تو تم اپنا نیلہ نیا لباس پہن کر جا سکتی ہو بریرہ نے امی سے پوچھا لیکن امی میں جوتے کون سے پہنوں گی میرے پاس نیلے لباس کے ساتھ پہننے کے لیے نیلے جوتے نہیں ہیں اور میرے پرانے جوتے چھوٹے ہو گئے ہیں میرے پیروں میں پورے نہیں آتے امی نے اس سے کہا اچھی بات ہے میں تمہیں نیلے جوتے خرید دیتی ہوں لیکن تمہیں ان دنوں میں شرارتوں سے بچ کر اور اچھی بچی بن کر رہنا پڑے گا برنا میں تمہیں جوتے خرید کر نہیں دوں گی بریرہ نے یہ نصیحت سن کر تہہ کر لیا اور اچھی بچی بن کر رہے گی لیکن کسی نہ کسی وجہ سے غلطی ہوتی رہی بریرہ کے ہاتھ سے امی کا پسندیدہ چائے کا کپ ٹوٹ کر گر گیا لیکن پھر ایسا ہوا پھولوں کا قیمتی گلدان اٹھا کر لا رہی تھی وہ بھی زمین پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس کا سارا پانی کالین پر گر گیا بریرہ کی امی بہت ناراض ہوئی بریرہ نے امی سے معافی مانگی اس نے دل میں سوچا کہ اللہ کرے امی اتنی ناراض نہ ہوں کہ وہ جوتے ہی نہ لے کر دیں اس نے دوبارہ دل میں پکا ارادہ کیا کہ اسے سالگیرہ سے پہلے کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے لیکن پھر غلطی ہو ہی گئی اس نے اپنی جرابوں کا نیا جوڑا گم کر دیا امی نے بریرہ کو غصے سے گھوٹے میں کہا بریرہ یہ تمہارے لیے سالگیرہ سے پہلے آخری موقع ہے اگر تم نے اب کوئی بیوقفی یا شرارت کی تو تم اپنے جوتوں سے محروم ہو جاؤ گی بریرہ کو علم تھا کہ اس کی امی جو کہہ رہی ہے اس پر عمل بھی کرے گی اگلے دو دن بریرہ بہت اچھی بچی بنی رہی پھر وہ دن آیا پھر وہ دن آیا جس سے اگلے دن تظنین کی سالگیرہ تھی بریرہ نے پوچھا امی کیا میں بزار جا کر جوتے خرید سکتی ہوں امی بولی ضرور میں تمہیں سپہر کے وقت بزار لے جاؤں گی لیکن ابھی تم جاؤ اور خالہ ماریا کو میرا رکا دے کر آؤ سیدھی جاؤ اور جلدی آنا تمہارے پاس صرف اتنا وقت ہے تم واپس آ کر دوپیر کا کھانا کھا سکتی ہو اتنی دیر میں شہر جانے کے لیے اکلوتی بس کا وقت ہو جائے گا جس کے ذریعے میں تمہیں شہر جا کر جوتے دلالاؤں گی بریرہ بولی بہت اچھا امی جان میں انشاءاللہ وقت پر پہنچ جاؤں گی وہ رکا لے کر بھاگ کھڑی ہوئی رستے میں ایک جنگل آتا تھا بریرہ کو معلوم تھا وہ تیزی سے جنگل سے گزرنے لگی رستے میں بہت خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے لیکن بریرہ انہیں دیکھنے کے لیے بھی کھڑی نہ ہوئی پھر وہ خالہ کے گھر پہنچی انہیں رکا دیا اور ان سے جوابی رکا لیا اور گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئی وہ سوچ رہی تھی امی خوش ہوں گی کیونکہ اس وقت سے پہلے واپس پہنچ گئی ہیں وہ جنگل والے رستے سے واپس جا رہی تھی رستے میں اس نے کسی کی افسردہ سی آواز سنی یہ عجیب سی آواز تھی نہ یہ آواز کسی جانور کی تھی اور نہ کسی پریندے کی بریرہ حیران تھی یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے وہ ایک لمحے کے لیے رکی ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی درختوں سے کوئی چیز نکلی اور دوڑتی اس کے سامنے آئی اسے دیکھ کر بریرہ کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی وہ بہت چھوٹا سا شخص تھا بریرہ سے بھی قدمے کہیں چھوٹا تھا زارو کتار رو رہا تھا اور وہ چلایا چھوٹی لڑکی آؤ میرے ساتھ میری مدد کرو میری تتلیوں کے پر کانٹوں میں پھس گئے ہیں بریرہ اس کی طرف دوڑی جس طرح بونے نے اشارہ کیا اس نے وہاں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا وہاں ایک بہت خوبصورت لڑکا کھڑا جسے پانچ تتلیاں کھینچ رہی تھی لیکن کسی نہ کسی طرح ایک کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑی میں ہلجی ہوئی تھی آزاد ہونے کے لیے ان کے پر زور لگانے سے پھٹ چکے تھے بونا اپنی آنکھیں پوچھتا ہوا بولا کیا تم میری مدد کرو گی اگر تم رت کی باغیں مضبوطی سے پکڑ لو تو میں تتلیوں کے پر آزاد کروا سکتا ہوں لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا بریرہ بولی اوہ خدایا میں تو دل و جان سے مدد کرنا چاہتی ہوں لیکن میری امی کا حکم ہے جلدی واپس آؤ انہیں شہر سے نئے جوتے لے کر مجھے دینے ہیں جو مجھے کل اپنی سہلی کی سالگیرہ پر پہننے میں دیر سے گئی تو میری بس چھوٹ جائے گی بونا پھر رونے لگا اور بولا ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں میری خوبصورت تتلیاں وہ مر جائیں گی اگر تم راستے میں کسی اور بچی سے ملو جس سے شہر سے جوتے نہ لینے ہو تو اسے کہنا ہماری مدد کیلئے ادھر آ جائے جنگل کے راستے میں وہ کسی اور لڑکی سے نہیں مل سکتی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے پھر اچانک اس نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کر لیا وہ بولی مت روئیں میں یہی رہ کر تمہاری مدد کرتی ہوں ہو سکتا ہے میں کھانے تک وقت پر پہنچ جاؤں بونے نے اپنی آنکھیں پہنچتے ہوئے اسے کہا تمہارا ہزار دفعہ شکریہ اب آؤ اور مضبوطی سے باگیں پکڑ لو میں جاتا ہوں اور تتلیوں کو پرسکون کرتا ہوں بریرہ چلانگ لگا کر رت پر چڑ گئی اور مضبوطی سے باگیں پکڑ لی بونہ دوڑ کر تتلیوں کے پاس پہنچا اور نوکیلے کانٹوں سے اس کے پر ازاد کروانے لگا ایک کے بعد ایک کو اس نے ازاد کروایا خاصا وقت لگ گیا کیونکہ تتلیوں کے پر بہت نازک ہوتے ہیں آخر یہ کام مکمل ہو گیا بونے نے بریرہ سے خوشی خوشی کہا تتلی آزاد ہو چکی ہیں تمہارا تے دل سے شکریہ مجھے امید ہے تم وقت پر پہنچ جاؤ گی بریرہ بولی مجھے بھی امید ہے خدا حافظ اللہ کرے تم بھی گھر خیریت سے پہنچ جاؤ اب اس نے دوڑنا شروع کیا اور وہ زندگی میں اس طرح تیز کبھی نہیں بھاگی تھی جتنی اس دن بھاگی وہ ہاپتی کھاپتی گھر پہنچی امی بولی رستے میں بریرہ آخر تم کیا کرنے بیٹھ گئی تھی کھانا کب کا میں نے کھا لیا اور بس نکل رہی ہے تیار کھڑی ہوئی ہے بریرہ روحانسی ہو کر بولی امی میں کچھ نہیں کر سکتی تھی راستے میں ایک بونا مجھے ملا تھا امی ڈانٹ کر بولی جھوٹ مت بولو تمہارے نیلے جوتے تمہیں نہیں مل سکتے بریرہ بولی امی جوتوں کے بغیر تمہیں بھی سالگیرہ پر نہیں جا سکوں گی میرے پاس اور جوتے بھی نہیں ہیں امی بولی یہ تمہارا اپنا قصور ہے تم ایک بے وکوف لڑکی ہو اب جاؤ اور کھانا کھاؤ اس بارے میں اب ایک لفظ سننا نہیں چاہتی بیچاری بریرہ کھانے کی میز پر بیٹھ تو گئی لیکن اس سے کھانا کھایا نہیں گیا وہ بہت مایوس تھی اس نے بس کو جاتے دیکھا تو نیوالہ اس کے حلق میں اٹک گیا جوتے نہیں تو سالگیرہ بھی نہیں بہت افسردہ تھی باقی دن اسے چھوٹے بھائی کو کھلانا پڑا اور شام کو اسکول کا کام کیا اور وہ جلدی سو گئی تاکہ کچھ مایوسی کم ہو اگلی صبح وہ جلدی اٹھ گئی اس نے سوچا اور چاہا امی کے لئے چائے بنائے اس نے گھر کا دروازہ کھول کر دیکھا کیا گوالہ دو چھوڑ گیا ہے یا نہیں لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی سیڑھیوں پر ایک ڈبہ پڑا ہوا تھا وہ شوخ پیلے رنگ کا تھا اور نیلی دوری سے بھندہ ہوا تھا اس پر ایک چھوٹا رکا تھا جس پر لکھا تھا اس چھوٹی بچی کے لئے جس نے تتلیوں کی جان بچائی بریرہ نے تیزی سے ڈبہ اٹھایا اس کی دوری کھولی اور ڈھکن اٹھا کر دیکھا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا اس ڈبے میں تھا اس میں تھا دنیا کا خوبصورت ترین نفیس ترین ریشمی تاروں سے بنا ہوانی لے جوتوں کا جوڑا دونوں جوتوں پر دو سنہری تتلیاں جڑی ہوئی تھی اس کا قد اتنا ہی بڑا تھا جتنا کل والی تتلیوں کا تھا بریرہ نے خوشی سے نعرہ لگایا اس نے جلدی سے جوتے پہننے کی کوشش کی تو وہ بالکل پاؤں کے ناپ کہتے اس نے اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت جوتے کسی دکان پر رکھے ہوئے نہیں دیکھے تھے وہ دوڑتی ہوئی امی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی امی امی دیکھیں وہی بونہ سالگیرہ میں پہننے کے لئے جوتے لے کر آیا ہے مجھے لگتا ہے اسے معلوم تھا مجھے دیر ہو گئی ہے اور میں جوتے نہیں خرید سکتی ظاہر ہے اب امی کو بریرہ کی بات ماننی پڑی وہ بہت خوش ہوئی وہ بریرہ سے کہنے لگی اس تحفے کی تم حق دار تھی میں نے بالکل تم پر یقین نہیں کیا تم کسی بونے سے ملی ہو لیکن اب میں جانتی ہوں کیونکہ یہ جوتے اس دنیا کے نہیں ہیں تم انہیں پہن کر بہت پیاری لگو گی بریرہ بولی وا جی ما ہر چیز ٹھیک ہو گئی میں سالگیرہ میں جاؤں گی اور واقعی سالگیرہ میں وہ جوتے پہن کر سب سے پیاری لگ رہی تھی دیکھو ہے نا اچھی بات کسی کی مدد بھی کریں دیکھیں اپنے آس پاس نظر دڑھائیں مدد کرنا اچھی بات ہے جس کا صلح اللہ پاک خود دیتا ہے جس کا صلح اللہ پاک خود دیتا ہے جس کا صلح اللہ پاک خود دیتا ہے